رہنما پیپلز پارٹی اور سابق رکنے سندھ اسمبلی شرمیلہ فاروقی کا بڑا عزاز شرمیلہ فاروقی نے شعبہ قانون میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر لی ڈاکٹر شرمیلہ فاروقی نے یونیورسٹی آف کراچی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی شرمیلہ فاروقی کا بڑا عزاز شرمیلہ فاروقی نے شعبہ قانون میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر لی ڈاکٹر شرمیلہ فاروقی نے یونیورسٹی آف کراچی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی سابق رکنے سندھ اسمبلی شرمیلہ فاروقی نے دوہزار اٹھارہ میں ایم فل شروع کیا شرمیلہ فاروقی نے دوہزار بیس میں مقالہ جمع کر آیا دوہزار تئیس میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر لی شرمیلہ فاروقی نے دوہزار بیس میں مقالہ جمع کر آیا دوہزار تئیس میں ڈگری حاصل کر لی رہنما پیپلز پارٹی ڈاکٹر شرمیلہ فاروقی دو بار رکنے سندھ اسمبلی بھی رہ چکی ہیں شرمیلہ فاروقی اطلاعات کلچر ٹوریزم اور اوقاف کی بھی وزیر رہ چکی ہیں رہنما پیپلز پارٹی اور سابق رکنے سندھ اسمبلی شرمیلہ فاروقی کا یہ بڑا عزاز شرمیلہ فاروقی نے شعبہ قانون میں پی ایس ڈی کی ڈگری حاصل کر لی ہے شرمیلہ فاروقی صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شرمیلہ صاحبہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کو اس اچیومنٹ پر مبارک بات کہیے گا آپ ایک ایکٹیو پولیٹیشن بھی ہیں اور ساتھ میں فیملی بھی ہوتی ہے پھر یہ ایڈوکیشن تو کیسا رہا یہ سفر جی بہت شکریہ یہ سفر تھوڑا سا مشکل ضرور تھا لیکن چونکہ میرے والد صاحب کی ایک خواہش تھی کہ میں پی ایچ ڈی کروں اور قانون جو ہے وہ میرا میڈیوم او ایڈوکیشن رہا ہے اور پاپا کا خواب پورا کرنا میرے لیے ایک طریقے سے فرض بن گیا تھا میں خود بھی چاہتی تھی کہ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کروں مشکل تھا لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میرے ایڈگر بہت اچھی سپورٹ تھی میرے حزبن حشام ریا شیخ صاحب کی بہت سپورٹ تھی کیونکہ جس فقط میں نے یہ انٹرنٹ ٹیس دیا کا دوزار اٹھارہ میں اسی وقت میرے بیٹے حسین کی پیدائش ہوئی تھی اور ظاہری بات ہے گھر سنبھالنا پھر ساتھ چھوٹا بچہ ہونا تو کبھی کبھار مشکل ہو جاتی تھی لیکن الحمدللہ آج پانچ سال چار مہینے بعد I'm here with a پی ایچ ڈی ڈگری ڈاکس صاحبہ آپ نے قانون میں ڈگری حاصل کی ہے پی ایچ ڈی کی ڈگری یقیناً یہ ایک بہت بڑا چیلنجنگ کام ہے اور پھر اسپیشلی خواتین کے لیے تو اور زیادہ چیلنجنگ ہے لیکن آپ نے یہ اعزاز حاصل کیا ہے پی ایچ ڈی مکمل کی ہے تو خواتین کو کے میسج دینا چاہیں گے اسپیشلی فیمل سٹوڈنٹس کو دیکھیں میں خاص طور پر ماں کو اور ان والدین کو ضرور پیغام دوں گی کہ اپنی بیٹیوں کو ضرور پڑھائیں اور سب سے امپورٹن کام اگر کوئی والدین اپنی بچیوں کے لیے کر سکتے ہیں تو وہ ان کو تعلیم سے عراستہ کرنا ہے کیونکہ ایک پڑھی لکھی عورت ہی ایک اچھا گھر بھی چلا سکتی ہے اور معاشرے کے اندر بہتری گلا سکتی ہے میں نے ایک حد تک تعلیم پوری کری شادی سے پہلے ماسٹرز تک کیا لیکن شادی کے بعد بھی میں نے اپنی ایجوکیشن پرسیو کری تو اس میں بہت بڑا کردار آ جاتا ہے والدین کا اور اس کے بعد آپ کے شوہر کا تو اگر زندگی میں انتخاب بھی کریں جس سے شادی کرنی ہے تو وہ بھی سوچ سمجھ کے ایک ایسے شخصے کریں جو آپ کے خواب پورے ہونے دینے میں آپ کی مدد کر سکے اور اسی طرح سے والدین اور بچیوں کے لیے میں یہ کہوں گی کہ پلیز پڑھیں انڈیپینڈن بنیں امپاور بنیں اور تعلیم وہ ویپن ہے وہ آپ کا ہتھیار ہے جو آپ سے کوئی لے نہیں سکتا اور یہ ہے آپ تو تعلیم کو ضرور پرسیو کرنا چاہیے میں جس جماعت سے میرا تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی تھے ہم خواتین کی امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں اور وہ کر کے دکھاتے ہیں یہاں پر خواتین کو بتایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے اور یہی ہم میسیس جو ہے دینا چاہتے ہیں کہ پلیز ایجوکیٹیو گرل تو ڈوکس صاحبہ اب آپ کے فیوچر کے کیا پلانز ہیں پولٹیکس کو پرسیو کریں گے یا پھر لاو کی طرف جائیں گی نہیں پولٹیکس تو میرا کریئر ہے جی پولٹیکس کو ہی میں پرسیو کروں گی لیکن چونکہ اب میں نے اس کی اندر ریسرچ کمپلیٹ کر لیا ہے اور مجھے ڈگری مل گئی یہ تو میں چاہوں گی اس کے بعد پوسٹ پی ایج ڈی بھی ریسرچ کروں اور میرا اب جو ایک مقصد ہے اور میری جو خواہش ہے وہ یہ ہے کیونکہ میری پی ایج ڈی کے جو عنوان تھا وہ جنڈر جسٹس تھا کہ کس طریقے سے معاشرے میں خواتین کو جسٹس مل سکتا ہے کیونکہ معاشرے میں بڑی نانصافی ہوتی خواتین کے ساتھ مختلف طریقے کار سے گھر میں کبھی ڈومیسٹک والنس ہو رہا ہے انہیریٹنس رائٹس نہیں ملتے بہت سارے ایسے قوانین ہیں جس کی وجہ سے خواتین جو ہیں وہ آج امپاور ہوئی ہیں کیونکہ پچھلے کئی ادوار کے اندر وہ خواتین کے حوالے سے وہ جسٹسلیشن ہوئی ہے جسے خواتین مزید امپاور ہوئی ہیں آگے کیا کرنا چاہیے میں اس حوالے سے ایک کتاب بھی لکھنا چاہتی ہوں جس میں میرے اپنے ذاتی ایکسپیرینسز بھی ہوں کہ میں نے کس طریقے سے سٹرگل کری اور کس طریقے سے میں ایک انڈیپینڈنٹ خاتون بنی اور شاید وہ کتاب پڑھ کے بہت ساری خواتین متاثر ہوں ہمارے رائٹس بھی وائلیٹ ہوتے ہیں مختلف طریقے کار سے آگے ہمیں کیا کرنا ہے کس طریقے سے ہم نے ایکوالٹی اچیو کرنی ہے معاشرے میں جو ہمارا حق ہے جو ہمارا مذہب بھی ہمیں دیتا ہے جو قانون بھی ہمیں دیتا ہے ڈاکسہ ایبا آپ کے وقت کا بہت شکریہ ہماری نیک تمنا ہے آپ کے ساتھ ہیں